تو دوستو آج ہم بات کریں گے گریویس کورٹن کے سٹاک کے بارے میں گریویس کورٹن کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ اے رجسٹرنس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسے ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتر کے لئے ڈاؤن ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملنا ہے ہم کو یہ سٹاک میں low ور ہائی والا پیٹنن یہاں پر دیکھنے کو ملنا ہے یہاں پر سٹاک نے بیچ بیچ میں یہاں پر ریکوبر کرنے کی بھی کوس اس کی لیکن یہاں پر سٹاک کبھی بھی اپنے ہائی کو بریک نہیں کر بائے اور ہم کو سٹاک میں لگاتر گرہ بٹ کی دیکھنے کو ملی ہے لیکن ابھی پچھلے کچھ ٹریڈنگ سیسن سے ہم کو اگین یہاں پر سٹاک میں ریکوبری دیکھنے کو مل نئی ہے آج بھی ہم کو اس ٹاک ہے 1.45% کی یہاں پر تیجی دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے ابھی ہم اس ٹاک میں بات کر رہے ہیں یہاں سے اگر اس ٹاک میں یہ تیجی کنٹین ہو رہتی ہے تو یہاں سے ابھی اور تیجی کی کنڈیسن میں ہمارے پاس اس ٹاک ہے 138 کا بیل آئی یہاں پر رجسٹرینز دیکھنے ملے گا اگر اس ٹاک اس کو بریک کرتا ہے دینی آزم کو اس ٹاک ہے 147 اور اگر اس ٹاک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دینی آزم کو اس ٹاک میں آگئے ایک بڑی تیجی بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو بل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹاک ہے 160 دینی آزم کو اس ٹاک ہے 173 اور اگر اس ٹاک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آزم کو اس ٹاک ہے 185 دینی آزم کو اس ٹاک میں 200 اور 220، 230، 40 سکھے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو بل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر سٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنٹیزن میں ہمارے پاس سٹوک ہے 129 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنا ملے گا اگر سٹوک اس کو بریک کرتا ہے دین یہاں سم کو سٹوک ہے 119 اور 111 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایس این ایکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ سٹوک میں کچھ ایمپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سائل ہولڈنگ سلا نہیں ہیں ویڈیو کے اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنیے باز